Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Aasif Qureshi and you are watching Dr. Aasif Lectures. آج ہم discusses کرنے جا رہے ہیں BD 84 General Anatomy کی جو ہینڈ بک ہے اس سے chapter number 7 جس کا نام ہے Nervous System. بہت important chapter اور اس کی جو جنرل anatomy یا اندرسانڈنگ ہے یا آپ کو help کرے گی پوری ریجنال anatomy اندرسانڈ کرنے میں دیر فور پی اٹنشن اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں BD 84 کی جنرل anatomy ہینڈ بک سے چپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے Nervous System اچھا بہت نروس سسٹم ہے کیا Nervous System is the chief controlling and coordinating system of your body یعنی اس کا آپ کی پوری باڈی پر کنٹرول بھی ہے اور یہ آپ کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کے درمیان کارڈینیشن بھی کرتا ہے جب یہ چپٹر اینڈ کریں گے تو یہ بات آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ جائے گی کہ what do we mean کہ کنٹرول کا کیا مطلب ہے اور کارڈینیشن کا کیا مطلب ہے it controls and regulates all activities of the body whether voluntary or involuntary دیکھو بہت ساپ کی باڈی میں آپ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہو جو اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہو اور بہت سارے بھائی کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں don't take me wrong یہاں پہ اس کی example دیتا ہوں voluntary مطلب آپ کو بیٹ سے اٹھنا ہے چلنا ہے گلاس اٹھانا ہے یہ سب voluntary actions ہیں چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں گلاس اٹھانا ہے تو اٹھائیں نہ اٹھانا تو نہ اٹھائیں آپ کی مرضی ہے لیکن involuntary سوچو ذرا اس میں کیا کیا ہے یہاں پر میں تھوڑا حضرہ تھا پتہ نہیں کیا کہ دماغ میں آ رہا ہوگا but for example آپ کا heart beat کر رہا ہے now if the heart is beating this is not in your control یہ آپ کے control میں نہیں ہے heart beat کر رہا ہے اپنے ایک pace پر so this is an involuntary function of your body ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے stomach میں grinding movements ہو رہی ہیں آپ کے smooth muscles move کر رہے ہیں یہ ساری جو movements ہیں یہ کہلاتی ہیں involuntary تو چاہے voluntary movements ہو آپ کے body کی یا involuntary movements ہو boss control کرتا ہے nervous system ٹھیک ہے اور آپ کا nervous system آپ کے body کو adjust کرتا ہے home use testes میں role play کرتا ہے to adjust yourself in the given surrounding now this is based on special properties of sensitivity conductivity and responsiveness یہ تین نام سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھو sensitivity کا مطلب ہے کسی چیز کو sense کرنا آپ کا nervous system بہت important role play کرتا ہے آپ کے environment کو feel کرنے میں conductivity کا مطلب یہ ہے یہ wires کی طرح اس میں سے messages conduct ہوتے ہیں دیکھو جیسے electrical wire ہوتی ہیں اگر آپ کے گھر میں یہاں پہ bulb لگا ہوا چھت پہ اب یہ bulb میری drawing آپ کو پتا ہے بہت بری سی ہے یہاں سے wiring کے ذریعے یہ wire connect کر رہے ہوگی اس bulb کو یہاں پر ایک switch ہوگا اس switch کے ساتھ ٹھیک ہے اب جیسے آپ اس switch کو on کروگے یہاں سے current گزرتا ہوا اس bulb تک جائے گا اور bulb اپنا کام کرے گا اس current گزرنے کو ہم کہتے ہیں conductivity آپ کا nervous system بھی ایسے ہی ہے اس میں سے impulses گزرتی ہیں impulses پاس ہوتی ہیں اور جس طرح یہ bulb on کیا جیسے ہی on کیا تو conductivity ہوئی اور bulb start ہو گیا ایسے آپ کی body بھی جیسے ہی آپ کسی چیز کو sense کرتے ہو messages یا impulses conduct ہوتی ہیں اور آپ کی body کوئی نہ کوئی response دیتی ہے تو یہ تین properties آپ کو پتا ہونی چاہیے sensitivity, conductivity اور responsiveness مل کر بناتے ہیں آپ کا nervous system کا پورا function now protoplasmic extensions of the nerve cells from neural pathway are called nerves nerves جو ہوتی ہیں نا بوس یہ آپ کے دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا physiology میں پڑھایا تھا جب گائٹن پڑھا رہا تھا cell آپ کی body میں different طرح کے ہوتے ہیں اگر liver ہے تو اس کے cells الگ shape کے ہوں گے nervous system میں cells ہوتے ہیں neurons تو ان میں ایک اوپر exon ہوتا ہے اور پھر ایک ایسے long process ہوتا ہے یہ جو long process ہوتا ہے نا بوس اس long processes سے مل کر بنتی ہیں nerves اور nerves سے signal pass on ہوتا ہے یہ بھی پڑھیں گے تھوڑی اور در میں بھی یہاں پہ لکھا بھی یہ دیکھیں nerves resemble electricity wires like electric current flow through the wires impulses go through the nerves تو یہ بات سمجھ میں آگے آپ سب کو current کی طرح nerves میں سے impulses گزرتی ہیں یا سادہ زمان میں messages گزرتے ہیں کہ body کے different parts کو کرنا کیا ہے okay now sensory impulses ابھی جو impulses ہیں they can either be sensory اور motor sensory impulses are transmitted by the sensory nerves sensory nerves کو afferent nerves بھی کہتے ہیں from the periphery of the skin وہ periphery کیا ہو سکتی ہے وہ periphery skin بھی ہو سکتی ہے mucous membrane ہو سکتی ہے muscles ہو سکتے ہیں tend to the central nervous system یار یہ بات سمجھنے والی ہے تو یہاں پہ ایک منٹ لگاتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں ایک ہی دفعہ تھا کہ یہ بات بالکل پلے پیڑے جائے دماغ پہ setting سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے دیکھو suppose یہ کسی بندے کی خوبڑی ہے یہاں پہ brain بڑھا ہوئا ہے ٹھیک ہے اور یہ brain ہے اور یہاں سے یہ اس کی میں neck بناتا ہوا یہ اس کا ہاتھ بنا رہا ہوں یہ اس کی باقی body کا trunk ہے جیپ سی diagram بنائی ہے but anyways this is the brain ٹھیک ہے یہاں پہ یہ brain ہے جسے ہم کہتے ہیں higher centers یا central level system اب suppose یہ اس کا ہاتھ ہے نا اس ہاتھ پر میں کوئی hot چیز place کر دیتا ہوں i place something really hot in the periphery تو یہ hot feel کیسے ہوگا یہ periphery پہ messages nerves کے ذریعے جائیں گے ہمارے brain تک اور چونکہ messages brain تک آ رہے ہیں اسے کہتے ہیں our friend impulses ٹھیک ہے اچھا brain messages کو process کرے گا اور واپس اسی nerves کے ذریعے یہاں پہ order pass کرے گا کہ boss ہاتھ ہٹا ہو تو یہ جو message آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں e friend nerves ٹھیک ہے تو جیسے kidney میں concept ہے وہ artery جو blood لے کے آ رہی ہے اسے ہم نام دیتے تھے our friend arteriol جو blood لے کے واپس جا رہی تھی اسے ہم کہتے تھے e friend arteriol تو اسی طرح اگر یہ کسی کا brain ہے اور اس میں impulses آ رہی ہیں یعنی this direction تو یہ کہلائے گا our friend impulse اور جب brain سے message periphery میں جائے گا تو اسے ہم نام دیں گے e friend impulse ٹھیک ہے تو our friend اور e friend کا concept آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے اچھا یہ example جو میں نے آپ کو دی ہے یہاں پہ تو skin پہ کوئی hot چیز لگائی نا messages کہیں سے بھی آپ کے brain میں جا سکتے ہیں for example آپ کے tendons سے آپ کے muscles سے so all the messages تمام وہ messages تو brain تک جائیں انہیں ہم کہتے ہیں sensory impulses یا our friend impulses یعنی sensory impulse is equal to our friend impulse یہ نام آپ کو سمجھ میں آنے چاہئے ٹھیک ہے اور یہ کہاں سے کہاں جاتے ہیں from periphery to the brain سمجھ میں آگئی بات اچھا اس کا reverse ہوگا motor impulse from the brain to the periphery ٹھیک ہے نا تو یہ بات سمجھ میں آگئی now thus the cns is kept continuously informed about the surroundings آپ کی skin کے ذریعے آپ کی periphery کے ذریعے آپ کی tendons muscles کے ذریعے central nervous system کو impulses ہر وقت جاتی رہتی ہیں via sensory impulses یا our friend impulses ٹھیک ہے now cns in turn brings about necessary adjustment in the body using appropriate orders which are passed as motor impulses تو لے رہے گے موڑی موڑی بات یہ ہے کہ پھر بتا رہا ہوں یہاں کسی کا brain ہے brain میں جو information آ رہی ہے وہ کہلاتی ہے sensory اور brain سے واپس جو information جا رہی ہے وہ کہلاتی ہے motor impulse ٹھیک ہے اب آئیے پڑھتے ہیں parts of nervous system بہت parts of nervous system ہیں دو central nervous system اور peripheral nervous system central nervous system میں آتا ہے آپ کا brain جو کہ آپ کی خوپڑی کے اندر موجود ہے the brain and spinal cord چونکہ brain اور spinal cord آپ کی body کے بلکل center میں ہوتے ہیں اسی لئے اس کو نام دیتے ہیں central nervous system ٹھیک ہے spinal cord کا دوسرا نام ہے spinal medula اسی طرح brain کا دوسرا نام ہے encephalon اور brain کہاں ہوتا ہے cranial cavity میں spinal cord کہاں ہوتا ہے vertebral canal کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا brain اور spinal cord مل کر بناتے ہیں central nervous system nervous system کتنے parts میں ہوتا ہے دو parts میں پہلا part کونسا ہے central nervous system اور دوسرا part بوس کونسا ہے دوسرا part کہلاتا ہے part number two peripheral nervous system اب یہ peripheral nervous system ہے بوس peripheral nervous system is subdivided again into two components اور وہ دو components ہیں سنیئے cerebro spinal nervous system اور دوسرا component ہے peripheral autonomic nervous system سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے cerebro spinal nervous system is the somatic component of the peripheral nervous system it includes 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves it innervates somatic structures of head and neck limbs body wall and mediate somatic sensory and motor functions now دیکھو central nervous system اسے ہم کہتے ہیں high command of the body یعنی brain ہوگا اور brain کے ساتھ اٹیچ ہوگا آپ کا spinal cord یہ ہے central nervous system یہ سارے higher orders ساری processing سارے orders کی processing وہ یہ ہوتی ہے لیکن یہ processing آپ کو body کے different parts سے information چاہیے بھی جو کہ یہاں تک آئے اور آپ کو یہاں سے orders لے different body parts تک جانا بھی ہے یعنی یہ بات پہلے بھی کی نا ہم نے یہ angle کیا کہ موٹر تو یہ جو messages لانے اور لے جانے والا کام ہے یہ ہوتا ہے پریفرال nervous سیسٹم کا ٹھیک ہے central nervous system موجود ہے in the center of the body جو کہ head office ہے آپ کی پوری body کی processing system کا اور یہ جو لانے اور لے جانے والی nerves ہیں یہ کہ اتی ہیں پریفرال nervous system جو ہے وہ دو parts میں ہے پہلا میں نے آپ کو بتایا cerebrous spinal Cerebrous spinal nervous system وہ component ہے آپ کی nerves کا جس میں cranial nerves مطلب جو cranium سے نکلتی ہیں اس کے 12 پیر یہ کہاں سپلائے کرتی ہیں somatic structures somatic structures autonomic system نہیں یہ somatic system ہے یعنی motor system اس میں involved ہے head and neck limbs of the body اور سارے sensory motor function یعنی مثال کے طور پہ اگر میرا upper limb ہے یہاں پہ upper limb کے مسئل سے message جانا ہے تو یہ سارا جن nerves کے ذریعے ہوگا وہ ہوں گی cerebral spinal nervous system پھر دوسرا component ہے paraphil nervous system کا اس کا نام ہے autonomic nervous system which is visceral component of the paraphil nervous system it includes visceral or splanck nerves یہ detail میں پڑھیں گے جب regional anatomy آئے گی but they are connected to the cns through somatic nerves it in a ways the visceral glands blood vessels non estriated muscles arm zبان میں بلکل basic 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 بات تو دیکھو بات یہ ہے کہ آپ nervous system کا central component ہے جس brain اور spinal cord ہے cns central nervous system دوسرا component ہے peripheral nervous system اس میں wires ہیں اس کے اندر nerves ہیں یہ nerves دو طرح کی ہیں ایک وہ ہے جو آپ کی body voluntary functions involuntary functions کو control کر رہی ہے heart contraction blood vessel کی contraction یا ہمارے control میں نہیں ہے تو جو nerves آپ کے involuntary functions کو control کرتی ہیں انہیں بہت سام نام دیتے ہیں peripheral autonomic nervous system تو یہ بات اگر سمجھ میں آگئی تو بولو ہاں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ سار now the cerebral and autonomic nervous system differ from each other in different ways دماغ میں concept ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے جب میں کہ رہا ہوں cerebral nervous system تو میں بات کر رہا ہوں کس کی central nervous system کی یا peripheral nervous system کی central nervous system کی نہیں peripheral nervous system کی بھائی بتایا یہ بار بار یاد رکھو nervous system is divided into central nervous system and the other one is called peripheral nervous system central nervous system میں بھائی کیا کیا آتا ہے آپ بتایا brain اور اس کے اندر آتا ہے spinal cord اور peripheral nervous system کے اندر یہ دو چیزے آتی ہیں ایک یہ cerebral spinal اور دوسرا یہ یہ کنٹرول کرتا ہے دیفرنسز دیکھیں the somatic efferent pathway is made up of one neuron which passes directly to the effector organ یعنی اگر یہاں پہ brain ہے یہاں پہ spinal cord ہے سپوز ایک spinal nerve نکل رہی ہے تو یہاں پہ بتائیے رہے کہ یہ مسئل ہے جس کو سپلائی کرنا ہے تو ایک ہی neuron ہوگا جو وہ ایک ganglion میں آئے گا پھر یہاں سے دوسرا fiber نکلے گا وہ جائے گا مسئل تک یعنی یہ جو ganglion کا system ہے ایک fiber exon اس میں آئے گا اور دوسرا اس سے جائے گا تو ایک کو نام دیتے ہیں pre ganglionic fiber دوسرے کو کہتے ہیں post ganglionic neuronal connection یا neuron تو peripheral nervous system یعنی autonomic nervous system میں دو exons یا دو neurons ہوتے ہیں ایک وہ جس کو بولتے ہیں pre ganglionic وہ آتا ہے ganglion میں ملن ملاپ کرتا ہے post ganglionic کے ساتھ اور post ganglionic نکل کے اپنے destination تک یعنی target تک جاتا ہے اور اگر ایک nerve fiber ہو ایک system کے دو components کون کون سے ہیں central nervous system اور peripheral nervous system central nervous system کے اندر موجود ہے brain اور spinal cord اور peripheral nervous system کے اندر موجود ہے آپ کا somatic system یعنی cerebral spinal nervous system اور دوسرا ہے autonomic nervous system دو neurons کس میں ہوتے ہیں autonomic nervous system میں ٹھیک ہے اچھا جی اب پوری باڈی میں ایسا ہی ہے آپ bones کی بات کرو تو osteo side کے باہر ان کا matrix ہے پوری body set up ہی cells ہیں اور cells کے الابہ کچھ اور ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ nervous system کے cells کون کون سی types کے ہیں the nervous tissue is composed of two types of cells پہلا excitable cells یہ وہ cells ہیں جو nerve impulses conduct کرتے ہیں اور دوسرے کہلاتے ہیں non excitable cells non excitable cells وہ ہیں جن میں سے nerves impulses conduct نہیں ہوتی and they constitute the neuroglia and append in کے بارے میں پڑھتے ہیں ابھی تھوئی دیر میں ٹھیک ہے جو excitable cells ہیں ان کو کہتے ہیں neuron تو neuron excitable cells now each nerve cell nerve cell یا neuron یا neuron has different components ایک اس کا part ہوتا ہے cell body جسے pericaryon بھی کہتے ہیں جس میں nucleus ہوتا initial substance ہوتا ایک diagram یہاں سے لے کہ یہاں تک this is all a cell body neuron یا neuron cell اس کا یہ portion ہے اس کو کہتے cell body یہ دیکھو لکھا ہوا اور پھر یہ پورشن ہے پورا کہلاتا exon تو ہر neuron میں ایک cell body ہوتی ہے جس میں nucleus ہوتا ہے اور دوسرا component ہوتا ہے cell processes یعنی exon cell processes یہ بھی cell process ہے یہ cell process ہے یہ بھی cell process ہے تو چھوٹے cell processes cell body میں انہیں کہتے ہیں dendrites ایک یہ جو لمبا سا cell process ہے اس کو نام دیتے ہیں exon cell processes called neurites is cell processes are of two types there are many short processes which are called dendrites and then there is a single long e-friend e-friend process called exon these dendrites and exon nerve impulse is direction میں پاس ہوتی ہے from the cell body to the end of the exon now the cell bodies of the neurons form grey matter and nuclei in the CNS is can mean it this can tell it it is neuron this cell body is this cell cell body is this cell nervous system when this cell bodies of the neurons they form the grey matter and nuclei in the CNS central number system is grey matter or nucleus 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 when central number system is nucleus nucleus is that nucleus is that nucleus cell bodies are grey structures and what are cell bodies are in cell bodies these cell bodies are cell bodies are central nervous system and this is ganglia is peripheral nervous system I have been to that I have to say that this is that spinal cord is this neuron is here پھر دوسرا نیرون تو یہ گینگلیا میں نے بتایا تھا پری گینگلیونک پوس گینگلیونک کے کانٹیکس میں تو گینگلیا بسی کے لیے کیا ہوتا ہے گینگلیا is also a place گینگلیا is a place جہاں پہ کافی ساری سیل باڈیز ہوتی ہیں تو اگر سیل باڈیز جمع ہو رہی ہیں آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کے اندر تو وہ کہلاتا ہے that is called a nucleus اور اگر وہ سیل باڈیز جمع ہو رہی ہیں پیریفرال نروس سسٹم کے اندر تو وہ اسے نام دیتے گینگلیا now axon اور dendrites میں کچھ ڈیفرنسز بتائیں وہ دیکھ لو simple سے ہیں only one axon is present in a neuron یعنی اگر یہ neuron ہے اس کی سیل باڈی ہے تو dendrites تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن لمبا سا axon ایک ہی ہوتا ہے so only one ٹھیک ہے اور dendrites جو ہوتے ہیں وہ usually multiple ہوتے ہیں axon is a thin long process of uniform thickness and smooth surface تو یہ کافی uniform ہوتا ہے اور اس کی it's a thin uniform thickness type of structure جبکہ جو dendrites ہیں they are short multiple processes and their thickness diminishes as they divide repeatedly یعنی یہ ایک سے دو branches بنتی ہیں دو سے چار branches بنتی ہیں جب یہ ایسے چلتا چاہتا ہے تو اس کی thickness کم ہوتی چلے جاتی ہے اچھا axons کی branches the branches of axons are fewer and at right angles usually ایک تو بہت کم ہوتی ہیں اور زیادہ right angles پہ ہوتی ہیں جبکہ dendrites جو ہے وہ heavily branch out کرتا ہے یعنی اس کی بہت سارے ایسے branches نکلتی رہتی ہیں dendrites کی یہ بات یاد رکھنی ہے axon contains neurofibrils and no nistle granules جبکہ dendrites کے پاس neurofibrils بھی ہوتے ہیں اور nistle granules بھی ہوتے ہیں now axon forms efferent component اور یہ بڑا major difference ہے کہ دیکھو جب کبھی کوئی اسی diagram کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو dendrites ہیں نا بوس یہاں پہ impulses آئیں گی یعنی receive ہوں گی اسی لئے اس کو ہم نام دیتے ہیں our friend لیکن axon کے through impulses گزر کے جاتی ہیں cell body سے دور تو چونکہ dendrites میں cell body کی طرف impulses آ رہی ہیں the impulses are coming towards the cell body these are called efferent اور axon سے چونکہ دور جا رہی ہیں cell body سے these are called efferent ٹھیک ہے تو axon جو ہے وہ efferent ہے component اور dendrites جو ہیں وہ efferent ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کو ٹھیک ہو گیا اب آئی جی types of neurons بھائی neuron بہت ساری types کے ہوتے ہیں نام لکھے میں کچھ diagrams بھی آپ کو دکھاتا ہوں usually they are classified based on the number of their processes ٹھیک ہے they can be unipolar they can be pseudo unipolar they can be bipolar they can be multipolar دیکھو باس یہ classification ہو رہی ہے according to the processes جو neurites ہوتے ہیں یہ پہلا طریقے کار ہے ان کو classify کرنے کا اب examples دکھاتا ہوں دیکھو یار یہ examples بنی ہوئی ہیں اب اس میں تین diagramز آپ کو بنا کے دکھائیں اے pseudo unipolar یعنی یہ ایک cell body ہے اس cell body میں سے ایک process نکلا نکلا ایک لیکن آگے چل کے وہ دو میں divide ہو گیا اسے کہتے ہیں pseudo unipolar یہاں پہ یہ cell body ہے اس کا ایک process اس direction میں ہے ایک process اس direction میں اس کو بولتے ہیں bipolar یہاں پہ ایک cell body ہے اس کا ایک exon اس direction میں ہے اور چھوٹے چھوٹے dendrites اس direction میں ہے اسے چونکہ بہت سارے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں multipolar ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اگر کوئی پوچھے کہ neurons کو classify کریں تو neurons کو classify آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے اس کے processes کی بنیاد پہ اگر ایک ہی process ہے تو اسے unipolar کہیں گے اور وہ misanciferic nucleus میں ہوتا ہے اگر ایک exon میں سے cell body میں سے ایک process نکلا اور پھر وہ دو میں divide ہو گیا pseudo unipolar کہاں ہوتا ہے sensory کے انگلیا اور spinal کے انگلیا میں bipolar کہاں ہوتا ہے vestibular کہاں ہوتا ہے زیادہ تر آپ کے cerebrum میں یعنی brain میں اور cerebellum میں جو neurons ہوتے ہیں وہ multipolar category کے ہوتے ہیں اچھا یہ تو ایک طریقے کار ہو گیا neurons کو classify کرنے کا based on the processes دوسرا طریقے کار ان کو divide کرنے کا classify کرنے کا ہے that is based on the length of the exon یعنی cell body یہ رہی اور اس میں exon کتنا لمبا ہے so golgi type one neurons are those which have a long exon and golgi two are those which have short or no exon ٹھیک ہوگی بات تو یہ لمبا سا exon ہے اور اس کے ساتھ ایک cell body بناتے جس کا چھوٹا exon ہے تو یہ golgi type in their processes the impulse flow towards the soma in the dendrites and away from the exon this cell body is cell body dendrites and exon information moves towards the cell body and away from the cell body exon e front یہی بات یہ بتا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ دیں However in certain micro neurons where the exons are absent impulses can flow in either direction یہ اس وقت fix ہو تھی ہے جب ایک لمبا exon ہو ایک cell body پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی exon نہیں ہے تو information یوں آ سکتی ہے یوں جا سکتی اگلی important heading ہے synapse let's see what is a synapse the neuron form long chains along which the impulses are conducted in different directions each junction between the neurons is called a synapse now suppose یہ ایک neuron ہے اس neuron کا exon ہے پھر یہاں پہ دوسرا neuron ہے اس کا exon ہے تو وہ جگہ جہاں پہ junction بن رہا ہے ایک neuron اور دوسرے neuron کا اس چیز کو نام دیتے ہیں synapse سمجھ میں آگئی بات آسان سی بات ہے now it is important to know that the contact between the neurons is by contiguity not by continuity اس کا مطلب simple یہ ہے کہ یہ دوسرے کو literally touch نہیں کر رہے ہوتے یعنی یہ exon دوسرا cell body transfer ہو جاتا ہے یہ بسی سب سے پیلا جس بندے نے بتائی تھی یہ بات وہ theory of welder اس کے نام پہ مشہور ہے okay now the impulse is transmitted across the synapse is synapse through impulse گزرتی ہے جو بھی message ہے via specific chemicals which are called neurotransmitters کچھ examples یں جن کھ ڈیک 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 کھ می ڈیک کہ سائنیپس کیا ہوتا ہے یہ کسی ایک نیورون کا پارٹ ہے یہ ایک نیورون کی نرو اینڈنگ ہے اور یہ دوسرے نیورون کا پارٹ ہے تو بیسی کے لیے جو جگہ ہوگی اس جگہ کو ہم نام دیں گے سائنیپس چونکہ یہ سائنیپس سے پہلے والا نیورون ہے تو اس کو کہتے ہیں پری سائنیپٹک نیورون یا پری سائنیپٹک ترمینل اور چونکہ یہ سائنیپس کے بعد والا نیورون ہے تو اسے کہتے ہیں پوسٹ سائنیپٹک نیورون ٹھیک ہے تو پری سینپٹک پوس سینپٹک سینپٹک سینپس یا یہاں جو یہ گیپ بنا ہے اس کو کہتے ہیں سینپٹک کلافت یہ ٹرمز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے ہیں کوئی ڈیاغرام رہا تو نہیں کہ یوں پر جو میں نے سمجھا ہی نہیں ہے آپ کو ایمپورٹنٹ ہو یہ والی جو ڈیاغرام میں ہے یہ دیکھ لو ذرا ایک نظر یہ برین بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اچھا برین کے پاس سے جو نرز کرینیم میں سے نکل رہی ہیں وہ کہلاتی ہیں کرینیل نرز یہ بات ہم نے کر لی تھی ٹویلف پیرز ہوتے ہیں ٹوٹل اور یہ سارا سپائنل کارڈ بنا ہوا ہے سپائنل کارڈ میں سے جو نرز نکل رہی ہیں یہ سب کہلائیں گی سپائنل نرز اب ان میں سے جو گردن میں سے نکل رہی ہیں انہیں ہم کہیں گے سروائیکل نرز جو تھوریسک ریجن سے نکل رہی ہیں وہ کہلائیں گی تھوریسک تو سروائیکل کے آٹھ پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوریسک کے 12 پیرز ہوتے ہیں نرفز کے اس کے بعد لمبار ریجن ہے لمبار نرفز 5 پیرز ہوتے ہیں سیکل نرفز 5 پیرز ہوتے ہیں اور کوکسیجل 5 تو ٹوٹل آپ کے سپائنل نرفز کتنی ہوتی ہیں 31 اور ڈائریک جو برین میں سے نگلتی ہیں کرینیم میں سے ان کو ہم نام دیتے ہیں کرینیل نرفز اور اس کے 12 پیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیگرام ہو گئی اور کوئی ڈائرگرام رہ تو نہیں گئی یہاں برین بتایا یہ ڈائرگرام دوبارہ آگیا آئے گی تو سمجھا ہوا یہ ڈائرگرام ٹھیک ہے we are going good ابھی تک بات سمجھ میں آرہی ہے بھائی سب کے آرائیٹ کومنٹس پر کر کے بتاؤ سمجھ میں آرہا نہیں آرہا ہے اکتی محنت کر رہے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے اوکے اچھا اب یہاں پہ کچھ ٹائپس آف سینیپسز بتائی یہ آگے ڈیٹیل میں بڑھیں گے بسیکلی میں نے آپ کو exxon dendrite یہ ساری بات چل رہی تھی cells کی وہ cells جو excitable ہیں وہ cells جو nervous system میں impulses کو conduct کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے ان cells کی جو excitable نہیں ہیں جو nervous system میں nerves کو conduct نہیں کرتے ان کا نام ہے so nervous system کے اندر دو طرح کے cells ہوتے ہیں ایک excitable cell اور دوسرے non excitable cell excitable cells کو ہم نام دیتے ہیں neuron non excitable cells کو ہم نام دیتے ہیں نیروگلیا ہے ٹھیک ہے ان کی کئی سارے ٹائپس ہوتی ہیں for example نیروگلیل سیلس they are found in the parenchyma of the brain and spinal cord appendymal سیلس یہ جو برین کے اندر بہت ساری کیوٹیز ہوتی ہیں اس کی لائننگ ہوتی ہے appendymal سیلس ٹھیک ہے capsular اور سیٹلائٹ سیلس they surround the neurons of the sensory or autonomic ganglia شوان سیلس یہ شیٹس آف ایکزون بناتے ہیں میلین شیٹس بناتے ہیں پیریفلر نرفز کے لیے یہ سارے سپورٹنگ سیلس یہ سارے جو سیلس ہیں نا ان سب کو ملا کے ہم نام دیتے ہیں نیروگلیا ان تمام سیلس کا کام impulse transfer کرنا نہیں ہے یہ تمام سیلس excitable نہیں ہیں ان سارے سیلس کا کام nervous system میں impulses یا messages transmit کرنا نہیں ہے ان کا کام ہے support دینا ان کا کام ہے immune system کو strong کرنا nervous system کے اندر تو یہ support cells ہیں نیروگلیا are non excitable but support cells ابھی جو نیروگلیل سیلس ہیں depending upon the size they can be macroglia they can be mycroglia mycroglia are drive from mesoderm while mycroglia are drive from ایکردرم all glial cells are much smaller but far more numerous than the nerve cells ابھی سنو دیکھو نروس system میں دو طرح کے سیلس کون کون سے ہیں neurons اور glial cells glial cells زیادہ ہوتے ہیں neuronal cells سے یعنی اگر کوئی آپ سے یہ بھوچھے کہ آپ کے نروس system میں excitable cells زیادہ ہیں اور non excitable cells زیادہ ہیں تو بہت جواب ہوگا کہ non excitable cells زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب کچھ cells کی example سے ہیں astrocytes for example as the name suggests they are star shaped astro is a star shaped ٹھیک ہے because of their numerous processes radiating in all the direction they are of two types protoplasmic astrocytes and fibrous astrocytes ٹھیک ہے the protoplasmic astrocytes with thick and symmetrical process are found in the grey matter آپ کے cortex کے grey matter میں and fibrous are found in white matter ٹھیک ہو ہو گیا یہ locations یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے the function of the various glial cells ابھی function بتاتا ہوں کیا کیا ہے ٹھیک ہے astrocytes کی بات کی تھی astrocyte star shape star کی طرح اتنی ساری divisions oligodendrocyte oligod astrocytes میں آپ کو میں نے بتایا کہ دو طرح کے ہیں ایک fibrous اور دوسرا اس کے important location یہ ہمیشہ grey matter میں ہوتا ہے اور یہ white matter میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو بات یاد رکھنے والی ہے یہ ہی ہے now oligodendrocytes یہ دوسری طرح کے cells ہیں جو کے glial cells ہیں as the name suggests these cells have fewer cell process oligo کا مطلب ہوتا ہے کم dendrocytes مطلب processes کم ہیں اس diagram کو دیکھو اس میں کتنے کم processes ہیں کتنی کم branches ہیں جبکہ اس میں دیکھو کتنی ساری branches ہیں اس میں کتنی کم branches ہیں اسی لئے oligodendrocytes ٹھیک ہے oligodendrocytes now they can be intrafascicular they are found within the myelin tracks and perineuronal یعنی اگر کوئی neuronal process ہے اور یہ اس کی coverings کے اندر ہیں تو یہ کہلیں گے intrafascicular اور اگر یہ peripherی میں ہے تو یہ کہلیں گے perineuronal ٹھیک ہو گیا اچھا glial blast is another type of cell they can differentiate into macroglial cells because they are basically stem cells micro glial they are flattened cell body fine process capillaries کے آس پاس ہوتے and usually their role is phagocytosis immune system کو strong کرتے ہیں آپ کے nervous system میں basically جتنے بھی glial cells ہیں وہ آپ کا support mechanism ہے دیکھو بھائی nervous system کی general anatomy پڑھ رہا ہیں بہت important concepts ہیں پورے nervous system کے اندر کتنی طرح cells بتائے آپ کو میں نے دو طرح کے ایک وہ cells ہیں جو excitable cells کو نیرون دوسرے وہ cells ہیں جو نون excitable ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں glial cells کی بہت ساری types آپ کو میں نے بتا دیں oligo dendro side astro side glial blast ان کے functions کیا they provide mechanical support glial cells they are non conducting fibers but they act as insulator یہ important ہے بہت important concept ہے دیکھو آپ کے nervous system میں excitable cells ہیں جس میں exon ہیں جس میں cell body ہے یہ exon ہے اب اس میں سے electrical current گزر رہا ہے گھروں میں جو electric wire گزر تھی ہے اس کے ربڑ کی کوٹنگ ہوتی ہے تو وہ plastic ربڑ میں اندر سے copper کی wire گزر رہی ہوتی ہے اسی طرح آپ nervous system ہے اس کے اردھ گرد بھی insulation provide کرنے کے لیے یہ glial cells کام کرتے ہیں تو یہ support بھی دیتے ہیں اور insulation بھی دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا دیکھیں remove the foreign material یہ phagocytosis کے ذریعے بھی آپ کے immune system کے طور پہ کام کرتے ہیں اور nervous system کو کسی بھی گھس بیٹھی اسے جیسے ہم کہتے ہیں foreign material اس سے safe کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ان میں repair capacity ہوتی ہے کوئی اگر چھوٹا موڑا damage ہو جائے تو اس کو repair کرتے ہیں glial cell can also take up neurotransmission میں help کرنے کے ان کا role ہوتا physiology میں اس کی details بڑھاؤں گا neuronal functions میں help کرتے ہیں myelination آپ کے exons ہیں boss جو cell body میں سے نکل رہے ہیں ان exons کے 8th gait myelin sheet ہوتی ہے جو insulation دیتی ہے myelination basically kamishwan cells ka oligo dendros sites کا تو یہ important function ہے coating کرنا آپ کے exons cells کو تاکہ impulses صحیح طریقے سے پاس ہو سکیں ٹھیک ہے پھر جو ependimal cells ہوتے ہیں وہ CSF ہو ساری جو exchange ہوتا ہے اس کے لئے بہت important ہے جب آپ کو نیورو انیڈیمی پڑھاؤں گا ریجنل انیڈیمی تب مزے سے یہ سمجھاؤں گا CSF کیا ہوتا ہے اور exchange of material کیا ہوتا ہے اس وقت اتنا یاد رکھیں نروس سسٹم کے دو پارٹس کیا ہیں بوس central nervous system اور peripheral nervous system اس کی details بتا دی ہیں اوپر ویڈیو ریوائن کر کے دیکھ لو پھر cells کون کون سے ہیں excitable cells non excitable cells excitable cells ہیں neuron non excitable cells ہیں glia اور یہ آپ کا support mechanism ہے بوس blood brain barrier کی نام سے ظاہر ہے blood brain barrier یہ اگر کسی برین ہے اور اندر سے blood vessel گزر رہی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو blood میں سے brain تک directly pass نہیں ہو سکتی کیونکہ پہنچیں نہ پہنچانا یعنی کوئی ڈینجرس چیز ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے کہ nervous system میں جائیں brain میں جائیں سو اس کی یہاں پہ کھنچ جائے گی بلڈ میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے سے روکا جاتا ہے اور مخصوص چیزوں کو بھیجا جاتا ہے اس لیے اس پورے system کو نام دیتے ہیں blood brain barrier یعنی barrier لگا ہے reflex arc reflex arc کا مطلب ہوتا ہے جو جھٹکا لگنا ہم اگر کسی کو اچانک اگر کسی کو دیوار لگ جائے کسی جھٹکا لگتا ہے ہاتھ ہٹتا ہے جو اچانک سے ہوتا ہے اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اسے ہم نام دیتے reflex action reflex action میں چیزیں ہوتی ہیں ریسپٹر انوال جو سکن ہوتی ہے سنسری نیرون انوال ہوتا یہاں ایک دیگرام بنائی اگر کو دکھاتا ہوں سپوز یہ سکن پہ کوئی چیز چھو رہی ہے تو وہ میسج جائے گا آپ کے سنسری نواز سسٹم تک یا سم ٹھنگ سنسری فائبر یا اس کو آفرین فائبر بھی کہہ سکتے تو یہاں پہ سکن ہے جو نے میسج ریسیف کیا میسج ریسیف کر کے پہنچ آیا آپ کے سنسری لیوز سسٹم تک سنسری لیوز سسٹم میں یہ پروسس ہو پروسس ہو ریسیف اس ریسیف سنسری پھر ہوگا سنسری فائبر پھر ہوگا سنسری لیوز سسٹم کا ان والمین پھر ہوگا موٹر فائبر اور پھر ہوگا ایف ایک دوبارہ یہ میں دکھاتا ہوں ریسیف سکن سنسری فائبر جو میسج جو لے جا جائے گا موٹر فائبر جو میسج کو لے آئے گا جیسے مسل اس پورے کم بولتے ریف ایکشن چونکہ اس ریف ایکشن کے اندر بہت سارے نیرون ان والد ہیں یہ دیکھو یہ سکن س ایک نیرون نکلا یہ بہت سارے سنیرون اپس میں کنیکٹ ہوں گے اسی لیے جو ریف ایکشن دیو ایڈیشن آف ون اور مور نیرون چونکہ بہت سارے نیرون اس پولی سنیپٹک بہت سارے ایکشن جیسے ٹنڈن جرک میں نے بھی آپ کو بتایا کسی کونی پہ اگر ایل بو پہ لگ جاتا تو اچانک سے ہاتھ اٹھاتے یہ آپ کا ریف ایکشن ہے کمپوز بندل نیرون نیرون دیکھو یہ کسی کا برین ہے اور یہ ہے اس بندے کا سپائنل کورٹ اب سپائنل کورٹ سے ایک اگزون یہ نکل رہا ہے دوسرا اگزون یہ نکل رہا ہے تو یہ بہت سارے اگزون یا نیرون مل مل موٹا سا وائد سٹرکچر بناتے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیروفل نیرون ایک نیرون کے اندر بہت سارے فائیبر ہوتے ہیں ایس نیرون اگزون بھی سکتا ہے ایک سنگل اگزون بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل اگزون بھی ہو سکتے ہیں نیرون فائیبر سپورٹ انباؤ اگذر بھائی کنیکٹ ٹیشو اور اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں اپنیوریم پیرنیوریم اور انڈو نیوریم کہتے ہیں وہ یہاں ڈائیگرام میں دکھایا ہوا بھی ہے دیکھو یہ پورا نرف بندل ہے جس سب سے آوٹر کورنگ کو بھولتے ہیں اپنیوریم پھر انر کورنگ کہلاتی پیرنیوریم اور ایک نرف فائیبر کے ایرد جو کورنگ اس کو نام دیتے ہیں انڈو نیوریم کنیکٹیو ٹیشو کا پارٹ ہے سب سے سپائنل نرف کتنی ہوتی ہیں 31 کرنی نرف کتنی ہوتی ہیں 12 پیرز ٹھیک ہو گیا یہ ساری باتیں ہم نے پہلے بھی کی تھی جب میں آپ کو سٹارٹ میں بلکل چلتے ہیں چلتے ہیں کدھر گیا بھائی بہت اوپر نکل گیا کافی دیر سے پڑھ رہا ہے کافی دیر سے پڑھ رہا ہے 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves تو یہ بات میں آپ کو کافی پہلے سمجھا دی ہے دوبارہ چلو بھائی میچھے کدھر تک پہنچے بھاس یہ ٹھیک پہنچے دیویجن گردن کے ریجن سے آٹ نکلتی سرائی ریجن سے دوار نکلتی پانچ لمبر پانچ سیکھل ایک oxygین اور 12 پیرز ہوں گے کریلین نرس یہ نرس کی concept آپ کو سمجھ میں آگی اب area of the skin that is supplied by a single segment of the spinal cord is called a درماتوم ہے سپلائی ہوتی ہے cervical region 6 ہے یہ میڈیل portion ہے cervical 8 اور جو آپ کے ہینڈ کا میڈیل portion ہے thoracic region 1 سے آپ کے spinal cord سے نرس نکلتی ہیں وہ آپ کے body مختلف parts کے skin area کو supply کرتی ہیں اور وہ fix ہے ہر انسان میں ایک جیسا ہوتا ہے اس پٹی کو supply کر رہے اسے dermatome کہتے ہیں یعنی یہ C7 کا supply کرنے والے area پورا کہلائے گا C7 dermatome اسی طرح C5 یعنی cervical 5 سے area supply ہو رہا ہے dermatome C5 اسی طرح lombar l t لئے تھوڑا سے dermatome l5 کہلائے گا lombar region 5 lombar 5 تو یہ جو ساری spinal nerves ہیں یہ نکلتی کہا سے spinal cord سے اچھ اب spinal cord سے جب یہ نکلتی ہے each spinal nerve is connected with spinal cord by two roots a ventral root which is motor and a dorsal root which is sensory messages کو لے کر آئی گی یہ diagram دکھاتا ہوں انہوں نے بات بتائی دیکھو بھائی یہ جو nerve ہے یہ spinal nerve یہ spinal cord کے ساتھ دو چیزوں سے connected ہے دیکھو ایک پیشے یہ ہے اس کو کہتے ہیں dorsal root اور ایک front میں اس کہتے ہیں ventral تو بات گناہ بھی یہ ہو رہی ہے کہ ہر spinal nerve ہے وہ spinal cord کے ساتھ connect ہوتی ہے dorsal root سے اور ventral root سے دوسر دیتے ہیں کوئی بھی somatic function کے لیے motor function کے لیے اور جو dorsal root ہے وہ sensory fibers ھوٹے دوسر دوسر root میں ganglion بھی ہوتا ہیں یہ بہت سارے سال bodies ہوں گی دوسر روڈ گی ہوتا دوسر پیشتے ہیں کہ each spinal nerve is connected with the spinal cord by a ventral root and a dorsal root now the dorsal root is characterized by the presence of a ganglia یہ بھی میں آپ بتا دی ہے now the ventral and the dorsal roots unite together within the interventible form to form the spinal nerve یہ ہو گئی بات یہ spinal nerve بن رہی ہے کس سے بن رہی ہے dorsal root اور ventral root سے اور یہ جو آپ فرام بات پڑھیں گے جب vertebral canale کی ہم anatomی پڑھیں گے anyways now the nerve emerges through the intervertebral form inna gives off its branches which are dorsal and ventral rami okay اب دیکھیں اس کو دیکھو یہ spinal cord ہے یعنی اپنی special diagram برانا کے دکھاتا کو یہ spinal cord ہے dorsal root spinal cord ventral root اور یہ اس کا ایک پیشے نکل جاتا ہے برانچ اور اس کا ایک برانچ آگے آجاتا ہے جو body کے anterior lateral part کو supply کرتا ہے to dorsal ramus dorsal ramus اور ventral ramus تو یہ divisions ہیں branches ہیں کسی بھی spinal nerve کی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے دorsal ramus پیشے کی طرف گیا ہے کس کی طرف دوسال ramus supplies it goes backwards and it supplies the intrinsic muscles of the back and the skin covering them to back to back muscles to supply to die dorsal ramus also ventral ramus it is also connected with the sympathetic ganglion and it is distributed to the limbs upper limb and lower limb and anterior and lateral parts of the body chicken now in case of a typical thoracic spinal nerve the ventral ramus does not mix with the neighboring ramai but in case of the limbs جب limbs کی بات آتی ہے تو plaxis بنتے بہت اب وقت آگیا ہے plaxis کو سمجھنے کا دیکھو آپ کا spinal cord ہے اس طرح سے ہے یہ آپ کا brain ہے اور یہ آپ کا spinal cord بہت سارے regions ہیں اس سب سے اوپر ریجن ہے وہ cervical ریجن کہلاتا ہے پھر لمبار ریجن ہے سیکرل ریجن ہے اور کوکسیجل ریجن ہے ایسے ہی ہے اچھا اب وہ nerves جو cervical ریجن سے نکلیں گی وہ کہلیں گی cervical nerves جو thoracic nerves سے نکلیں گی وہ کہلیں گی لیمز کو supply کرتی ہے ان کا basic purpose یہ ہے کہ thoracic outflow اور number outflow یہاں پہ جو ventral ریوائی نکلتے ہیں وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ mix up ہوتے ہیں پلیکس formation دو پلیکس بڑی میں بریکل پلیکس اور لیمبر پلیکس یہ یاد رکھنے بریکل پلیکس سپلائے کرتا ہے آپ کے upper limb کو لیمبر سپلائے 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 پلیکس سپلائے برانچ نکلی دوسری برانچ نکلی آپس مکس ہوگئی پھر انہوں نے مزید برانچ دی برانچ آبس مکس ہوگئی جو کھچڑی برانچ آبس مکس ہوتی ہیں اس کو بلتے پلیکس فورمیشن ٹھیک ہے اب all nerf پلیکس are formed only by the ventral رمائے دیکھو بھائی اب یہ term سمجھنا ضروری ہے یہ سمجھ مینی آئے گر بھر رمائے کیا ہوتا ہے دوبارہ سنو یہ سپائنل کورڈ ہے سپائنل کورڈ یا لمبار پلیکس ہو وہ ventral رمائے سے ملکے بنتا ہے never by the dorsal رمائے they supply the limbs اچھا اسی طرح against each plexus spinal cord is enlarged cervical enlargement for the brachial plexus and lumbar enlargement for the lumbosacral plexus چونکہ یہ plexus formation ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری nerfs آپ مل رہی ہوتی ہیں تو جو cervical region ہوتا ہے ہمارے spinal cord کا یہ تھوڑا enlarged ہوتا ہے اسی طرح lambar region so یہ بات ہماری clear ہو گئی کہ یہ اگر brain ہے اور یہ spinal cord ہے تو cervical region اور thoracic region بھی کیونکہ T1 تک یہ معاملہ آتا ہے اور lambar region enlarged ہوں جو upper limb کو supply کرے گا اچھا آپ دیکھو یہ enlargement ہے اس کی sense ہے اس کا logic ہے اب اگر کسی بندے کا میں اس کی body بناتا یہ اس کا head ہے اور یہ upper limbs ہیں اور lower limbs ہیں now cervical region اور T1 تک enlarged area پلیکس کے ذریعے پورے upper limb کو supply کرے گا یہ supply کافی heavy ہے because upper limb کی movements جو ہیں upper limb کا کام کیا ہے ہر طرح کی movement پھر fine movement ہے آپ fingers کے چیزے پک کرتے ہیں sense کرتے ہیں grasping کی movement ہوتی ہے اسی طرح lower limb کی movements ہیں walking یہ ساری movements کو بہت heavy nerve supply چاہیئے اسی لئے nature نے system رکھا ہے کہ آپ کا اوپر brachial plexus ہے heavy nerve supply to upper limb and heavy nerve supply to lower limb in the form of plexus پlexus here resembles in the form of tree پlexus پlexus diagram of brachial plexus ventral rami of c5 c6 c7 c8 t1 trunks divide divisions divide cord یہ پورا detail میں پڑھیں گے جب upper limb پڑھیں گے لیکن concept دیکھیں یہاں پہ یہ جو nerve بن رہی ہے c5 c6 c8 c8 c1 c1 c8 c1 c8 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 c1 c8 c8 c9 c8 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 c9 c8 درمFunktion کہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اچھا the plexus formation is a physiological or functional adaptation and is perhaps the result of the following special features in the limbs دیکھیں limbs میں کافی rich nerve supply ہے اور یہ جو word overlapping ہے overlapping کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتایا ہے ایک nerve آ رہی ہے اس میں c5 بھی root value contribute کر رہی ہے c6 بھی contribute کر رہی ہے c8 بھی contribute کر رہی ہے t1 بھی contribute کر رہی ہے اتنا سارا contribution ہے تو overlapping dermatomes ہوتے ہیں muscles بھی overlapping supply ہوتی ہے muscles ہیں بھی بہت composite nature کے upper limb میں کیونکہ movement بہت ہی fine قسم کی ہیں تو fine movements کو control کرنے کے لیے کافی rich nerve supply چاہیے ہوتا ہے اس لیے nature نے plexus رکھے ہیں ٹھیک ہے بہراد یہ ہو گئی جی plexus کی کہانی اب blood and nerve supply of the peripheral nerves جو peripherی میں nerves جا رہی ہوتی ہیں they are supplied by vessels which are called vasovazorums ظاہر ہے ان کو oxygen چاہیے carbon dioxide وغیرہ ان میں سے remove کرنا ہے جیسے باقی organs ہوتے ہیں body کے جن کو nutrition چاہیے oxygen چاہیے اسی طرح ہماری nerves ہیں جن کو یہ سب چیزیں چاہیے اور they are supplied by blood vessels which are called vasa nervorum اسی طرح نیرم نیرم جس کو ہم نام دیتے ہیں نروائی نیرم اچھا جی اب تھوڑا سا ڈسکشن اس شپٹر میں انہوں نے کیا ہے نیرم فائبر کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں each nerve fiber is an exon اور اس کی مختلف types ہیں وہ myelinated ہو سکتے ہیں myelinated یا medulated ایک ہی بات ہے وہ non myelinated ہو سکتے ہیں یا non موجود ہے تو وہ کہلاتا ہے myelinated اور اگر myelin موجود نہیں ہے تو وہ کہلاتا ہے non myelinated یہاں دیکھیں ڈائگرام میں بتایا ہوا ہے یہ exon ہے اور یہ اس کے ادھگر شوان سیل کی ایک layer تو ہے لیکن بہت سارا myelin نہیں ہے جب کہ یہاں دیکھیں یہ ساری myelin کی layers ہیں اسی لیے myelinated exon ہیں یا myelinated nerve fiber ہے now myelinated جو fibers ہیں جن کے ادھگر myelin ہوتا ہے ان کے central core ہے اس میں axis کا cylinder ہے اس کے ادھگر myelin sheet موجود ہے myelin sheet 100% cover نہیں کرتی بیچ میں جہاں وہ نہیں ہوتی اس جگہ کو کہتے nodes of ren ویر اور وہ میں آپ دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ہے cell body یا اس کو exon بھی کہہ سکتے ہیں exon کی cell body یا soma یہ ہے exon اور یہ myelin sheet اس جگہ پر myelin نہیں ہے پھر اس جگہ پر myelin نہیں ہے تو وہ جگہ جہاں myelin نہیں ہوتا اسے کہتے node of ren ویر اور basically یہی سے nerve impulses conduct ہوتی ہیں the places جہاں پہ myelin نہیں ہوتا so myelin کرنا ہو ایک normal اور important physiological چیز ہے اگر myelin ہر جگہ ہوگا تو nerve impulse conduct نہیں ہوگی ایک ایک important concept ہے جو آپ سمجھ میں آنا چاہیے right now یہ ساری بات ہیں now neuro lamel sheet sheet of shwan surrounds the myelin sheet جو myelin sheet ہے اس کو نام دیتے ہے neuro lamel sheet اگر group of exons ہیں پہ سب سے باہر ہوگی epineurium یہ تو تھے myelinated fibres myelin کسی سے بنتا ہے shwan جہاں myelin نہیں ہوتا اس کو کیا نام دیتے ہیں nodes of ranvir یہ ساری بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے myelin کے باہر جو layer ہوتی ہے membrane اس کو کہتے neuro lamel sheet اس کو نام دیتے endoneurium اب non malinated fibres جو non malinated fibres ہیں they are usually smaller exons or in the cns ہوتے بہت ساری اور جگہ پر یہ body میں پائے جاتے ہیں جو examples آپ کو یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے but the point is 2 3 جگہیں آپ کو پتا ہو نہیں شاہی ہیں for example skin for example muscles for example viscera وہاں پہ یہ non malinated fibres available ہوتے ہیں body میں اچھا جی اب classification of پریفل nerves یہ ہم پڑھیں جب ہم neuro anatomy پڑھ رہے ہوں گے but anyways there are some nerves which are called general somatic efferent they supply striated muscles of somatic origin nerve number 3 4 6 and 12 یہ یاد کرنے والی چیز ہے اگر آپ یاد کر ساں گے ٹھیک ہے ورنہ جب regional anatomy پڑھاؤں neuro 9 fiber کس تیزی سے impulses کو transmit کر سکتے ہیں اس کی basis پہ 9 fibers کو divide کرتے ہیں تین categories میں پہلی category ہے group A fibers دوسری category group B fibers and the last one is group C fibers ان میں سب سے fastest and thickest fibers ہیں group A fibers اور slowest fibers ہیں group C fibers پھر table بڑھے بیان کرتا ہے کہ fastest conduction group A اور very slow conduction group C اور پھر ان کے further differences آپ study کر سکتے ہیں یہاں پہ table بناوا ہے pretty self explanatory اب اس chapter کا ایک بہت important topic شروع ہونے جا رہا ہے which is autonomic nervous system بہت autonomic nervous system کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے جو nervous system ہے یہ آپ کے body involuntary activities کو control کرتا ہے involuntary activities کا مطلب یہ heart beating جیسے جیسے جو glands ان میں secretions ہو رہی ہیں وہ آپ کے control میں نہیں ہے they're involuntary actions تو جتنی بھی body involuntary activities ہیں وہ سب control ہوتی ہیں via autonomic nervous system اچھا autonomic nervous system basically یہ ہوتا ہے کہ آپ کا central nervous system ہے جس میں brain ہے جس میں spinal cord ہے اس کے side by side یہ system چل رہا ہوتا ہے اس میں کیا components ہوتے ہیں 3 چیزیں اس میں لازمی ہیں اس میں ایک nerve fiber جس کو ہم کہیں pre ganglionic nerve fiber نام سے ظاہر ہے ganglion سے پہلے فائبر پھر ایک ganglia ہوگا جس میں pre ganglionic fiber آ کر کے land کرے گا پھر ایک post ganglion یعنی اگر میں simple diagram بناؤ تو ایک ganglion ہے آپ کا central nervous system چل رہا ہے for example spinal cord اس میں سے ایک neuron نکلے گا اور یہاں آئے گا یہ neuron جو نکل رہا ہے نکلے گا ایک اور nerve fiber جو پھر اس organ پر جائے جس بھی organ کو supply کرنا ہے تو یہ neuron بعد میں نکلا ہے اس کو ہم نام دیں گے جناب post ganglionic nerve fiber so autonomic nervous system کے یہ 3 components ہیں boss component number one pre ganglionic nerve fiber component number two ganglion component number three post ganglionic nerve سپلائے کر دیا مسل کو یا جس بھی جگہ کو سپلائے کرنا ہے اس میں pre ganglion and post ganglionic concept نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی شاہیئے اب جو sympathetic nervous system ہیں اس کی types دو ہیں ایک کہلاتا ہے ایک کہلاتا sympathetic دوسرا کہلاتا پیرا sympathetic ان sympathetic nervous system کا basic general anatomy concept ہم کو سمجھ نا ہے تو sympathetic nervous system ہے اس کا دوسرا نام ہے thorac and lumbar outflow کیوں کیونکہ اس کے pre ganglionic fibres ہیں وہ thorax سے نگلتے ہیں T1 segment سے شروع ہوگے اور lumbar یعنی T2 segment تک اب میں یہ diagram میں سمجھ ہوں آپ دیکھ 1 سے لے لنبار 2 تک یہ جو pre ganglionic fibres نکل رہے ہیں یہ سب کہلاتا ہے sympathetic nervous system اب جو یہ fibres نکل رہے ہیں یہ کون سے fibres ہوں پری ganglionic یا post ganglionic پری ganglionic تو پری ganglionic fibres نکل رہا ہے say for example this one thoracic 1 سے T1 سے یہ والا pre ganglionic fibres نکلا اب یہ pre ganglionic fibres برابر میں یہ grey والی دو chains ہیں یہ sympathetic chain ہے یہ sympathetic chain ہے تو ہمارے spanel cord کے دونوں طرف یہ sympathetic chain موجود ہے اب یہ جو pre ganglionic fibres نکلا ہے یہ 3 کام کر سکتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ یہ گنگلion نیرون وہ ganglion میں آیا اور synapse کیا post ganglionic جو فائبر ہے وہ چلا گیا اپنے end оргan کی طرف جیسے ہرٹ پہ چلا گیا ٹریکیا پہ چلا گیا جی آئی ٹریک پہ چلا گیا سو سیم لیول پہ synapse ہوا post ganglionic فائبر نکلا اچھا ایک یہ کام ہو سکتا ہے کہ نکلا پری ganglionic فائبر وہ یہاں synapse نہیں کیا اور اس نے travel کیا اوپر اور کسی اور ganglia میں جا کے synapse کیا یا اس نے travel کیا نیچے اور کسی اور ganglia میں جا کے synapse کیا بہت کم cases میں ایسا بھی ہوتا ہے particularly adrenal gland کے case میں adrenal medula کے case میں فائبر نکلتے پری ganglionic اور اس ganglion میں synapse نہیں کرتے اس میں سے گزر جاتے ہیں اور دیریک چلا جاتے ہیں adrenal gland کو سپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے چھوڑا سا post ganglionic فائبر نکلتا سو تین scenario number one پری ganglionic فائبر آپ کے thorac lumbar outflow سے نکلے گا پری ganglionic سیم لیول پہ ganglion میں synapse کرے گا اور وہاں سے post ganglionic فائبر نکل کے оргan کو سپلائی کرے گا that is scenario number one scenario number two یہ ہے پری ganglionic فائبر نکلے گا تھرے number کسی بھی region سے اور اسی level پہ synapse نہیں کرے گا بلکہ اوپر travel کرے گا اور میں synapse کرے گا ہی نہیں یہ ganglia میں synapse نہیں کرے گا بلکہ گزر جائے گا اور چلا جائے گا adrenal کے پاس اور وہاں جا کے سائن اپس کرے گا long ple ganglionic fiber اور directly پہنچ گیا یہ adrenal تک یہ 3 scenario ہوتے sympathetic chain کے پھر ایک بار repeat کر رہا ہوں کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس concept کو سمجھنا ایک بار repeat کر رہا ہوں آپ کا جو spinal cord ہے اس spinal cord کے ساتھ ایک parallel system چل رہا ہے تو اس spinal cord کے ساتھ ایک اور chain چل رہی ہے sympathetic ganglia کی دونوں طرف پری ganglionic fibers spinal cord سے نکلتے ہیں same پری ganglionic fibers نکلتے ہیں spinal cord سے same level پر synapse نہیں کرتے ایدر اوپر نکل جاتے ہیں یا نیچے چلے جاتے ہیں اور synapse کرتے ہیں اور post ganglionic fiber نکلتا ہے پری ganglionic fibers نکلتے ہیں اس sympathetic chain میں synapse نہیں کرتے اور direct adrenal تک چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد synapse کرتے ہیں so یہ 3 scenarios ہیں sympathetic nervous system is thorac lumbar outflow کیونکہ thoracic 1 سے اس کا system شروع ہوتا ہے اور lumbar 2 تک pre ganglionic fibers نکلتے رہتے ہیں now the medulated ya myelinated pre ganglionic fibers arise from the lateral column یہ details ہم پڑھیں جب neuro anatomy پڑھیں گے adrenergic receptors ہیں کہاں pe coronergic receptors ہیں functioning کیا ہوتا ہے vasoconstriction اگر آپ smooth muscles کی بات کریں secrete motor to sweat glands increase sweating کرواتے ہیں contraction of erector pylori muscles یعنی erection of hairs کروائیں گے تو یہ سارے ان کی functions ہیں اگر اس کو simple words میں define کیا جائے تو body کو prepare کرتے ہیں for emergency situation fight and flight situation کے لیے تمام جگہوں پہ constriction ہوتی ہے muscles کی blood supply بڑھا دی جاتی ہے تاکہ بندہ بھاگ سکے اس جگہ سے دیکھے بیسک concept ٹھیک ہے یہ ڈیاغرام میں یہ concept دکھا گیا دیکھو یہ spinal cord this is synapse کر رہے اور یہاں سے post ganglionic fiber نکل رہا scenario number one scenario number two کیا بتایا تھا کہ pre ganglionic fiber یہاں سے نکلیں گے synapse نہیں کریں گے اوپر travel کریں گے اور کسی اور ganglia میں سناپس کر کے وہاں سے post ganglionic fiber نکلے گا scenario number two اور scenario number three کیا بتایا تھا کہ pre ganglionic fibers نکلیں گے synapse کریں گے ہی نہیں اس chain میں اور وہ چلے جائیں گے ڈیریک ایڈرین میڈیول میں ٹھیک نا تو یہ آپ سارے یاد رکھنے پیرا sympathیرک کیا نمبر seven نمبر nine نمبر ten and sacral segments two and four اور اس کا scene کیا میں دکھاتا ہوں اس ڈیاغرام میں دیکھو اب یہ for example cralean nerve three ہے تو brain stem یعنی mid brain سے pre ganglionic fiber نکلا اور یہ کافی لمبا pre ganglionic fiber ہوتا ہے اور اس جو ganglia ہے وہ end organ ganglia تو یہ pre ganglionic fiber medulla سے نکلتا ہے لمبا travel کر کے آنکھوں کے پاس یہ ganglia موجود ہے یہاں پہ یہ synapse کرے گا اور ایک چھوٹ ایسا post ganglionic fiber جو آئی کو supply کرے گا concept وہ ہی ہے pre ganglionic fiber ہوگا وہ نکلے گا spinal cord یا brain میں سے وہ pre ganglionic fiber کسی ganglia میں synapse کرے گا اور synapse کے بعد نکلے گا post ganglionic fiber وہ post ganglionic fiber جو ہے وہ اپنے end organ یا target organ کو supply کرے گا اب دوسری example یہاں پہ دیکھئے cralian nerve 7 ہے cralian nerve 7 میں یہ pre ganglionic fiber نکلا اور sub mandibular ganglia میں synapse کیا یہاں سے post ganglionic fiber نکلا اور وہ sub mandibular gland پر supply کر رہا ہے اسی طرح سیکرل ریجن کی بات کریں تو segment 2 3 4 یہاں سے pre ganglionic fibers نکل رہے ہیں اب ایک فرق آپ نے نوٹ کیا کہ جو sympathetic nervous system تھا اس میں sympathetic ganglia کی پوری chain کو یہ spinal cord ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں طرف یہ sympathetic chain موجود ہے لیکن پیرا sympathetic system میں ایسا نہیں ہے بوس پیرا sympathetic کے جو ganglia ہیں وہ برابر میں نہیں ہوتے spinal cord کے وہ ganglia organ کے پاس ہوتے ہیں یعنی یہ جیسے bladder ہے تو جیسے جنائٹل organ ہے جنائٹل ganglia کی جو chain ہے وہ spinal cord کے دونوں طرف ہوتی ہے لیکن پیرا sympathetic ganglia جو ہوتے ہیں وہ organ کے اندر embed ہوتے ہیں یا organ کے نزدیک ہوتے ہیں اگر کوئی fiber نکل رہا ہے جیسے cranial nerve 10 میں یہ fiber یہاں سے نکلے ان کو supply کرنا ہے heart میں تو گنگلیا پڑھتے ہیں دیکھو کہہ رہا ہے کہ پیرا sympathetic system کے اندر pre ganglionic fibers are very long سمجھ میں آتی یہ بات the ganglia called the terminal ganglia are situated mostly in the viscera and therefore the post ganglionic fibers are very short یہ بات بہت میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ sympathetic system کے اندر spinal cord کے آس پاس یہ change موجود ہوتی ہیں اس لئے جو pre ganglionic fiber نکلتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور post ganglionic fiber بڑا ہوتا ہے لیکن parasympatharic system کے اندر جو ganglia ہے وہ organ کے پاس parasympatharic parasympatharic sympatharic sympatharic is the thorac and lumbar outflow یعنی thorac سے lumbar pre ganglionic fibers جبکہ parasympatharic cranio sacral cranial nerves 3 7 9 10 سیکрал region سیکрал S4 تک سیکрал اس لئے sympatharic or lumbar outflow parasympatharic cranio sacral outflow پاس parasympatharic nervous system کی بات کریں جو pre ganglionic fibers سیکھ 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 ہم یہ بات کر چکے colinergic nerve endings ہیں adrenergic nerve endings ہیں یہ table پڑھ لو سارے discussion ہم نے کر لئے ٹھیک ہے اس table کو خود سے پڑھ لو we have done this یہ ایک اچھی ڈائیگرام ہے اس میں refered pain کی بات کی ہوئی ہے pain actually ہو رہا ہے shoulder میں یہ جب regional anatomy پڑھا ہوں تب detail میں پڑھا ہوں اگر motor nerve کی irritation ہوگی تو muscular spasm ہوگا simple concept ہے اگر یہ muscle ہے muscle میں nerve supply کر رہی ہے motor nerve supply اور nerve supply کا کام muscle کی contraction تو اگر nerve کو بار 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 irritate کروں تو muscle contraction بار 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 ہوگی muscular spasm ٹھیک ہے اگر motor nerve میں damage کر دوں گا اس کو میں cut پیٹ دیتا ہوں یہاں سے damage ہو جاتی ہے تو muscle کی atrophy ہو جائے گی paralysis ہو جائے گی muscle کام نہیں کرے گا muscle damage ہو جائے گا کوئی feeling نہیں ہوگی anesthesia نا analgesia تو یہ تمام چیزیں general concepts ہیں کہ اگر می اس nerve کو overexcite کروں گا تو muscle بار بار contract ہو گا اس nerve کو damage کر دوں گا تو muscle contraction lose ہو جائے گی simple چیز ہے regenerative capacity neurons کے وہ کسی حد تک ہوتی ہے اور اگر تھوڑی سا damage ہے تو شاید nerves regenerate کر جائیں لیکن زیادہ damage ہے تو nerves regenerate نہیں کرتی تین terms ہیں neuroparexia that's a minimal lesion causing transient functional block without any degeneration recovery is spontaneous and usually complete ٹھیک ہے neuroparexia میں ہلکا پھول کی ڈیمیج ہوتا ہے اور usually وہ ڈیمیج وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ایک term ہے exonome missis okay it's a lesion where although continuity of generation ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ but یہ تھوڑی dangerous چیز ہے neuroparesis اس میں یہ ہوتا ہے complete nerve کٹ گئی بیچ میں سے اس کو اگر آپ نے ساتھ ملا کے suture کر دیا صحیح وقت پہ تو nerves regenerate کر جائیں گی ورنہ damage ہو جائیں چیز اوکے ڈیو ریالجیا is called the nerve pain ڈیو رائیٹس is nerve inflammation یہ بات آپ کو بتاؤ نہیں شاہی ہے ڈی نرویشن کا مطلب ہے اگر کسی area کی اگر یہ میرا upper limb ہے اور اس upper limb میں جو بھی nerve supply کر رہی ہے وہ nerve کسی بھی وجہ سے جائے پہ contact کیا ہو نہیں کیا ہوا ulcers بن جاتے ہیں یہ پڑھیں گے جب regional net میں پڑھاؤں گا نا we'll discuss کچھ neuropathies کی بات کی ہے پیریفرل nerve کی disease کو بولتے neuropathy poly neuropathy اگر بہت ساری nerves involved ہیں usually metabolic diseases میں ہوتی ہیں such as diabetes such as infections وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے جب ان کا number آئے گا mononeuropathy اگر کوئی single nerve involved ہے for example ایک example دیکھو bell's palsy bell's palsy میں facial nerve damage ہوتی ہے تو facial features نظر آتے ھیک mononeuritis acute idiopatic inflammatory poly neuropathy example glen bar syndrome اس پر میری پوری ایک ویڈیو ہے ضرور دیکھے گا گلن bar syndrome پہ it is an ascending limb paralysis پھر syringomyel disease ہوتی ہے جس میں central canal of the spinal cord is dilated pressure symptoms آ جاتے ہیں پڑھیں گے جب nervous system پڑھیں گے na aging کے ساتھ کچھ changes ہوتے ہیں ہمارے nervous system میں brain کے انہوں نے کس طرح سے enlargement of the arachnoid vila and sub arachnoid space okay that these are all related with aging dementia is a condition where there is slow and progressive loss of memory intellectual capacity and personality alzheimer disease is a normal aging process also and prital lobe temporal lobe hippocampus man brain size چھوٹا ہونا شروع جاتا and all those things 咪دھیں جب neurology پڑھیں infections brain کے کافی common ہیں bacterial b viral b and fungal infections obviously bacterial infections meningitis cause brain abscess viral infection can also cause encephalitis and meningitis serious common virus actually here is herpes simplex virus which encephalitis can herpes zoster doster poliomylitis poliomylitis developing countries now is a standing disease in many countries polio has been in many countries even many countries i belong to pakistan polio cases report anyways the viruses attraction for anterior horn of the spinal cord especially it damages the anterior horn the nerve rising for these neurons get affected resulting in paralysis or paralysis limbs paralysis is still common in my country or many developing countries so it's a viral infection then fungal infection nervous system common malaria particularly plasmodium falciparum it causes cerebrular malaria so this nervous system affect trypnozoma bruci cysticercosis tapeworm tinasoleum larva if you have B we will discuss upper motor neuron lesion lower motor neuron lesion so بتانے کا مقصد یہ ہے clinical میں یہ دو دو لائن یں پڑھ گئے یہ سارے explain نہیں کر سکتا کیونکہ upper motor neuron lesion جو ہے lower motor neuron damage بہت بڑا topic ہے اس کو ڈیٹیل میں neurology میں پڑھیں گے لیپروسی وغیرہ سب یہ سارے epilepsy hyper excitation ہوتا ہے neurons کا ہم یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب neurology کی medicine پڑھیں گے neurology کی physiology پڑھیں گے اس وقت بتانے کا مقصد صرف یہ central nervous system کیا ہوتا ہے peripheral nervous system کیا ہوتا ہے autonomic nervous system کیا ہوتا ہے sympathetic nervous system parasympathetic nervous system یہ سب چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی ہیں then you are good general anatomy سمجھ میں آگئی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی یہ chapter یہ ہی ختم کرتا ہوں the video is over here آپ سے